محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں آپ لوگ کو پندرہ صاحبان کی رات کی مبارک بات پیس کرتا ہوں شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک سورہ فاتحان خطیب اکبر مرزا محمد اثر صاحب اور خطیب ارفان مرزا محمد اشفاق صاحب کے لئے آپ لوگ پڑھیں یہ کلام جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سب سے جعفر صاحب کے لکھی ہوئی ہے پڑھی ہوئی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحان کے لئے بھی آپ پڑھتی سورہ فاتحان کے لئے آپ پڑھتے ہیں جب امام آئیں گے میں پھلے جمائیں گے جب امام آئیں گے بامو در سجائیں گے جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے زکم ہے ابھی تازہ بکار مدینہ کے شام پو فقر بولا ہم بھلا نہیں سکتے از سکی بتائی دم غیر سے نہیں پہنچے جتنے دکھو ٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گوئے سے ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے شک ہے جن پہ اللہ کے عدل اور عدالت پہ منصب نبوت پہ سیداؤں کی اسمت پہ مرتزاؤں کی احمد سے مقتصر نیابت پہ جن کو شک ہے باروں پہ باروے کی غیبت پہ سب ہمار کھائیں گے سب ہمار کھائیں گے جب امام آئیں گے نام پر صحابہ کے قوم قابروں جیسے نام پر صحابہ کے قوم فاسقوں جیسے نام پر صحابہ کے قوم منکروں جیسے نام پر صحابہ کے قوم مشرکوں جیسے سب ہمار کھائیں گے سب ہمار کھائیں گے جب امام آئیں گے جب کہتے ہیں آگئے تو کیا ہوگا کیوں ہے اپنی تیاری پیش ہم کرے گے کیا سب تجا پر اپنا تو کل یگی ہے سرمایا ہم دونا دو سوز و سنام اور من کا بدناہ ہم یہی سنائیں گے ہم یہی سنائیں گے جب ہم آئے گے یہ ہمارے مکروریاں شاترانہ یاری کیا ہمارے سو موسلا اور یہ عزاداری کتنا ہے خلو سن میں کس قدر یاداری کیا امام کی خاتی ہم نے کی خات تیاری کیسے مو دکھائیں گے کیسے مو دکھائیں گے جب ہم آئے گے میں پھلے جم آئے گے جب ہم آئے گے جشن ہم آئے گے جب امام آئے گے زکم دل دکھائیں گے جب امام آئے گے جشن ہم من آئیں گے جب امام آئیں گے زکمی دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے ناظرین محفل اب سب کو ولادت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں ولادت با سعادت سکونِ قلبِ عالم و امکان مدارِ لیل و انہار لنگرِ زمین و زمان دعفِ الظلم و الودوان قامِ الکفر و التبیان وارثِ قرآن خلیفت و الرحمان امام الانس و الجان صاحب الاسر و الزمان حضرت بقیت اللہ امام مہدی جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی اور اس کے صدقے دعا کو ہوں کہ خدا ہمیں امام کے تین سو تیرہ میں شمار فرمائے اور تین سو تیرہ نہیں تو ان کے خادموں میں شمار فرمائے شایر نے کیا خوب کہا ہے کہ امام فرماتے ہوں گے حکم دے گا اگر رحمان تو ہم آئیں گے جب پکارے گا ہمیں قرآن تو ہم آئیں گے تین سو تیرہ مسلمان تو مل جائیں گے تین سو تیرہ سلمان تو ہم آئیں گے امام اصر کی بلادت کا جشن سارے بڑے عیدوں اور جشنوں میں سے ایک ہے اور مذہب شیعہ میں امام کو صرف جاننا ضروری نہیں ہے پہچاننا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من ماتا ولم یعرف امام الزمانہی ماتا میتتن جاہلیہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا آپ سب نے یہ حدیث کئی بار سنی ہوگی لیکن اس کے لفظوں پر توجہ کیجئے جہالت کی موت نہیں جاہلیت کی موت مرے گا جہالت اور جاہلیت میں فرق ہے جہالت اور ہے جاہلیت اور ہے جیسے اس زمانے میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں آتا جیسے کسی کو نماز نہیں آتی کسی کو وضوح نہیں آتا وہ جاہل ہے لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے جو دور گزرا اس سے جاہلیت کا دور کہتے ہیں جس نے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرے گا مطلب جس نے امام کو نہیں پہچانا اس کے لئے نماز نہیں آئی اس کے لئے روزہ نہیں آیا اس کے لئے حضور نہیں آئے اس کے لئے لا الہ الا اللہ نہیں ہے محمد الرسول اللہ نہیں آیا علیہ وآلہ نہیں آیا نہ کچھ اتنا ضروری ہے امام وقت کی پہچانا اچھا اب کتنی پہچان ضروری ہے جیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ملتے ہیں جی سلام علیکم علیکم السلام آپ کون محفولہ اچھا اچھا جی پہچانتے ہیں آپ کو آج گائے بانا تعرف تھا آج ملاقات ہوئی ہے ہوتا ہے نا گائے بانا تعرف تھا آج ملاقات ہوئی ہے اپنے امام کے بارے میں کم از کم اتنی پہچان رکھنی ہے کہ جب نرجس کا لال زہرہ کا منتظر آئے تو ہم اتنا تو کہیں سکے کہ مولا گائے بانا تعرف تھا زیارت آج ہوئی ہے ایک سروات پڑھ دیجئے محمد وعالی محمد اللہم صلح محمد وعالی محمد وعالی محمد اب امام زمانہ کے تعرف کے کچھ لفظ شیخ توسی علیہ الرحمہ جو ایک بہت بڑے عالم دین تھے انہوں نے اپنی دعا درود توسی میں فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذی صاحب الدعوت النبویہ والعسمت الفاطمیہ وسولت الحیدریہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ والمسار الباقریہ واتحار جعفریہ والعلوم القازمیہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت الاسکریہ وغیبت الالہیہ اللہ قل آقو سلام اس امام پر جس کی دعوت کیسی ہے؟ جیسے محمد کی، اسمت کیسی ہے؟ جیسے فاطمہ کی، طاقت کیسی ہے؟ جیسے حیدر کی، حلم کیسا ہے جیسے حسن کا، شجاعت کیسی ہے جیسے حسین کی، عبالت کیسی ہے جیسے سجاد کی، علم کیسا ہے جیسے باقر کا، سچا کیسا جیسے جعفر سادق، عالم کیسا جیسا موسیٰ قازم، حجت کیسی جیسے علی رضا، اللہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلِ約 محمد عمر، حوبہو شقل مصطفیٰ کی طرح، حوبہو شقل مصطفیٰ کی طرح، حوبہو شقل مصطفیٰ کی طرح، اور لہجہ بھی مرتضیہ کی طرح، ہو نہ جائے ان حسینیوں کو خبر، کہ تم تو دائع بھی ہو خدا کی طرح، امام کو مو دکھانا ہے امام کی زیارت کرنی ہے اس وقت ہماری کچھ ذمہ داریہ ہے جو پوری کرنی ہے جس میں سے کچھ مکیالو المقارم میں آیت اللہ محمد تکی اشفہانی علی الرحمہ جس میں سے ایک ہے اول وقت پر نماز میرے بڑے تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں بس ہم عمروالوں کو ایک ویک اپ کال کے ذریعے ایک علی ملین کہتے ہیں کہ جب ایران کا بادشاہ شاہ ہوا کرتا تھا ایران اتنی ریلیجس جگہ نہیں تھی کہتے ہیں کہ ہم امامہ پہنتے تھے تو ہم ڈرتے تھے کہ لوگ ہمارا مزاق نہ اڑھائے لوگ ہمیں حکیر سمجھتے تھے اس لیے ہم جب پبلک جگہ پر بس یہ ٹرین میں سفر کرتے تھے تب دھبراتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اپر میں بس میں گزر رہا تھا میرے بازوں میں ایک نوجوان آکے بیٹھا اس زمانے کا موڈن کہہ سکتے تھے ٹائٹ کپڑے بال ویسے عالم کہتے ہیں کہ میں دھبرانے لگا کہ اب یہ میرا مزاق اڑھائے گا بولے میں نے اللہ سے دعا کری کہ اے اللہ مجھے بچا لینا کہتے ہیں کہ بس آگے بڑھی کچھ دور پہنچا کہ ایک بچ کر تیرہ منٹ ہوئے اور وہ نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کنڈکٹر سے کہا بس روکیے سب پریشان ہو گئے کیا ہو گیا بس کیوں روکیے کنڈکٹر آکے بولتا ہے کیا ہو گیا کیوں بولے نہیں مجھے کچھ نہیں پتا ایک بچ کے تیرہ منٹ ہو گئی ہے ناماز کا وقت ہو گیا بس روکیے عالم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایسا کیے ایسا نوجوان یہ بول رہا ہے ناماز کے لئے بس روکیے مجھے حیرت ہوئی میں نے پھر اٹھ کے کہا کہ میں عالم دین ہوں میں کہتا ہوں کہ بس روکیے ہمیں ناماز پڑھ لینی چاہیے بولے آگے بس رکھائی وہ اترے بولے سب سے پہلے میں نے اتر کے اس سے معافی مامی اس نوجوان سے کہ مجھے معاف کرنا میں نے آپ کو سلام نہیں کیا اور میں غلط سوچ رہا تھا آپ کے بارے میں بولے ایسا کیا ہوا کہ آپ ایک دم اول وقت پر ناماز کا وہ کر رہے تھے بولے اگر میہدی ہوتا تو بس کو پہنچ جانے دیتا قضاء ہونے کے پہلے ناماز پڑھ لیتا اب وہ نوجوان فرماتا ہے کہ میری فیملی ایران کی ایک بہت امیر و فیملی میں سے ایک ہے اور میں ان کا اکلاواتا بچہ ہوں مجھے ایران سے پیریس بھیجا گیا تھا میڈیسن سٹڈی کرنے کے لیے اب وہ کہتے ہیں کہ میڈیسن کا میرا فائنل لیئر کا لاش پیپر میڈیسن کا پیپر تھا اور تبھی سبح اگزیم کی سبح کیسے سب ایک دم ٹینشنر ویسا ہوتا ہے بولے بے نکلا بس میں اگزیم سینٹر جانے کے لیے اچانک کچھ دور بس پہنچی اور بس کا ٹائر پنچر ہو گیا بولے ڈرائیور نے آ کے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھوڑا وقت لگے گا کر لے گے بولے وقت پھزرتے گیا بولے ہو ہی نہیں رہا پھر ڈرائیور سے آپ اس بات کریں تو بولے کم سے کم ڈیٹھ سے دو گھنٹہ لگ جائے گا نہیں ہو سکتا یہ بس کا ٹائر خراب ہو چکا ہے بولے وہ ایک دم گھبرانے لگا اور نوجوان کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں اچانک مجھے میری دادی کی ایک بات یاد ہے میری فیملی تھی ریلیجیس فیملیز میں سے نہیں تھی بٹ میری دادی ہر بار یا ساہیوز زمان کا ذکر کرتے تھے اور وہ ہر بار یا ساہیوز زمان پڑھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ایک ہے ساہیوز زمان ہے جو ہر وقت کبھی بھی ان کو پکارو اور ہماری مدد کے لیے آئے گی بولے میں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں اس سمجھے کھالی میں نے ان کو پکارا یا ساہیوز زمان جدد کی اے میری دادی کے زمانے کے مولا اس کو پتا نہیں تھا کہ امام کون ہے اس نے بس ایسے ہی اس نے پکارا اور کہتا ہے کہ پکار کا وہ کہتا ہے کہ پلیز میری مدد کیجئے میں احد لیتا ہوں کہ اگر آج کا میرا یہ پرابلم سول ہو گیا میں اپنے ٹائم پر پہنچ گیا تو میں کبھی نماز کو ترک نہیں کروں گا اور ہمیشہ اوالے وقت پر پڑھوں گا مولا کہتا ہے کہ میں نے بس اتنا کہا اور تھوڑے ٹائم میں بس ڈرائیور بھاگتے آیا کہ بس کا ڈرائیور کہتا ہے کہ ٹائر بن چکا ہے ایک کوئی شخص آیا اور اس سے ٹائر بنیا دیا بولے میں بھاگ کے وہاں پہنچا اس طرف جہاں پہ ٹائر خراب تھا تو وہاں پہ میں نے ایک نورانی شخص کو دیکھا اتنا نور تھا اس کے چہرے پر بولے میں ان سے بات کر رہے گیا اس کے پہلے وہ شخص نے فرمایا کہ اے بیٹے میں نے تیرا کام کر دیا ہے اب تو نے مجھ سے جو اہد لیا ہے اس سے کبھی بھولنا مت بولے میں شکریہ کرتا اس کے پہلے وہ شخص وہاں سے گزر چکے تھے اس لئے میں جہاں بھی ہوں اب اول وقت پر ہی نماز پڑھتا ہوں ایک سالوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد تو اسی کے ساتھ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اول وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق دے اور ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود رکھے اور امام کے ظخور میں تعجیل عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل خجد ابن الحسن سالواتک علیہ و علاوہ بائے فی حاز الساعة و فی کل ساعة ولیہ و حافظہ و قائدہ و ناصرہ و دلیلہ و عین حتی تسکنہ و ارزقہ توعہ و تمتئہو فیہا طبیلا اللہم اسوألی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ